ناظرین وفاقی تعلیمی بورڈ کی پینتیسویں تقسیمِ اسناد کی تقریب بناکی دوری اسلام بار میں جس میں سادر ڈاکٹر آریفل بھی اس تقریب سے خطاب کر رہے ہیں والدین محضر خواتین و حضرات السلام علیکم میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ پیتیسوہ جلسے تقسیمِ اسناد جو یہاں پریسیڈنسی میں آرگنائز تو دوسرا کیا گیا ہو شاید مگر مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اسی طرح سے ایک پیغام معاشرے میں جاتا ہے کہ جب ہم ہونہار بچوں کو اور آنے والے مستقبل کے اندر ہمارے جو نئے فیصلہ کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو ہم انعامات تقسیم کریں اور ان کو انکریج کریں تاکہ دوسرے بھی ان کو دیکھ کر اتنی محنت کریں مجھے تاجب یہ ہوا خیر زیادہ تاجب تر ہی ہوا کیونکہ میں بہت عرصے سے دیکھی رہا ہوں کہ لڑکے بہت کم تھے اچھا اب یا تو یا تو ان کو گریس مارکس دیے جائے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور تضاد دیکھیں یہ نئی کیفیت نہیں ہے بڑی پرانی کیفیت ہے ایک زمانہ تھا کہ جب میڈیکل کالیجز کے اندر ایک کوٹا تھا جس کے اندر ایک چوتھائی کوٹا جو تھا وہ لڑکوں کے لیے مخصوص تھا اور دو تین چوتھائی جو تھا وہ لڑکوں کے لیے اس کے اندر پھر ایک بڑا لینڈ مارک دیسیشن آیا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا میرے خال سے ستر کی دہائی کے آواخر میں یا اسی کی دہائی کے شروع میں جس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ سب یہ تفریق ہو نہیں سکتی جس کے جتنے نمبر ہے اس بنیاد پر ان کا داخلہ ہو میڈیکل یا پروفیشنل کالیجز میں تو ایک وہاں پر ایک تبدیلی ہم نے دیکھنا شروع کی کہ ستر فیصد پہلے ساٹھ فیصد پہ ستر فیصد پہ اسی فیصد لڑکیاں وہاں تربیت پا رہی تھیں اچھا اب اس کا معاشرے کے اندر ایک قضاد بھی بن جاتا ہے یہ جو تعلیم ہے جو عالی تعلیم ہے پیشہ ورانہ تعلیم ہے یہ آسان نہیں ہے ایکسپنسف بھی ہے مہنگی بھی ہے اس میں قوم بڑی قربانی دیتی ہے اور ہماری کریم جو ہے اس کو قوم اگلی نسل کے لیے تیار کرتی ہے اور اتفاق ایسا ہے کہ معاشرہ ان کے لیے زیادہ راستے نہیں کھلتا یعنی یقینا جو زندگی کے معمولات ہیں اس کے اندر لڑکیوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں وہ اپنے گھر بار کی بھی ذمہ دار ہوتی ہیں ہونے ہی چاہیے مگر یہ کہ وہ پھر پیشہ ورانہ زندگی گزارنے کے لیے اگر ان کی پیشہ ورانہ زندگی میں انٹرپشن ہو جائے تو دوبارہ ان کو صحیح طرح سے نہ ملازمت ملتی ہے نہ صحیح طرح سے اکومنڈیشن ہوتا ہے اچھا جب تک یہ خواتین یہ لڑکیاں یہ معاشرے کے اندر کام کے اندر کنٹریبیوشن کے اندر برابر نہیں آئیں گے تو معاشرہ قائد اعظم نے کہنا شروع کیا اور سب کہتے چلے جائیں گے کہ معاشرے کے اندر وہ تبدیلی ناممکن ہے جب تک یہ برابر معاملہ چلے نہیں تو لہٰذا یہ کنٹریبیوشن جو ہے یہ پریشانی کا باعث ہے دنیا کے اندر ہے پاکستان کے اندر بھی ہے دنیا کے اندر یہ ہے کہ جو ڈیسیشن میکنگ فورمز ہیں اس کے اندر تیرہ سے پچیس فیصد خواتین موجود ہیں اور اس سے زیادہ نہیں ہیں حالانکہ تعلیم کے اندر آج آپ نے دیکھ لیا ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی میں ہے بچیوں تم سب کے اوپر اور وہ جو چند لڑکے آگے نکل آئے تھے بہت ضروری ہے بھئی لڑکوں محنت کرو اگر یہی سے پیغام چلا جائے اور کرنے لگے تو بہت اچھا ہے اب جناب میں تعریف کرنا چاہتا ہوں داکٹر اکرام ملک صاحب کی اور اس ادارے کی جنہوں نے تین بڑے کام اپنے بتائے کہ پیپر سیٹنگ بھی ہے اور انتہانوں کا انعقاد بھی ہے اور پیپر مارکنگ بھی ہے اور یہ بلکل بہت بڑی سائنس بھی ہے سائنس اس معنی کر کے کہ جیسے شفخت محمود صاحب نے دو چار چیزوں گنائی ہم کو ایک تو روٹ لرننگ یا رٹا رٹا والی کیفیت کے بجائے سوچنے والی کیفیت اپنی قوم کے اندر پیدا کرنا جب سوچنے والی کیفیت پیدا کی اور سال بھر آپ نے کسی کی تربیت کی تو امتہان لینا ایک ہمیشہ دیکھو پرفیکٹ امتہان تو صرف اللہ تعالی لے گا پرفیکٹ باقی اس بات کا امکان ہے کہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ جی پچھلے چار پانچ سال کے سوال دیکھ لیا انہوں کے اوپر سارا امتہان دے دیا تو ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوتا تھا بلکہ اس بات کا امکان تھا کہ جہاں کرکٹ میں جہاز میں سے دیکھا تو میں میں نے یہ سوچا کہ جب میرا میٹرک کا امتہان تھا تو میں نے لنکن کی جیٹیز برگ ایڈریس جو تھا وہ زیاد کر لیا میں نے کہا جو بھی ایسے آئے گا تین کی چوئیس ہوگی وہ ایسے تلاش کروں گا جس کے اندر وہ فٹ ہو جائے اور یقینہ نہ آگیا میں نے وہ فٹ کر دیا اس کے اندر پورا جناب یا رٹی بھی تھی وہ پوری میں نے اس کے اندر فٹ کر دی اور بڑے اچھے نمبر ملے یعنی میں نائند کلاس میں پبلی سکول جو فیڈل گورنمنٹ سکول کا تھا نائند کلاس میں میں نے اچانک ٹاپ کر لیا ہے نا تو وہ کوئی کوئی سکل ایسی ہوگی جس کے اندر جس کو آج کل کہتے ہیں رینکنگ کا طریقہ ایکار دیکھ لیا جائے اور سمجھ لیا جائے تو پھر وہ سکل اس معنی کر کے استعمال ہوئی میں نے تو کی اچھا لہذا پیپر سیٹنگ اس کا کرنا اس کا امتحان کیسے لیا جائے اور امتحان کے اندر پھر ورائیٹی ہو یہ نہ ہو کہ بڑی چھوٹے سے بچے کہتے تھے میرے ساتھی یہ کہتے تھے کہ بھئی آؤٹ آف کورس تو ہو سکتا ہے سوال مجھے آؤٹ آف بک نہیں ہونا چاہیے اچھا اس کے پیچھے یہ فل دھوا تھا کہ کتاب کے ذریعے چیٹنگ تو ہو سکتی ہے نا وہ آؤٹ آف کورس سے کوئی پر نہیں پڑتا آؤٹ آف بک نہ ہو بلکہ اس کی ایک تازہ مثال آپ کو دوں کل کے یا آج کے اخبار میں کسی ملک کے اندر یہ بات تیہ کی انہوں نے کہ جس دن امتحان ہوں گے اس دن مارچ گھنٹے کے لیے انٹرنیٹ بند کریں گے ریمارکل تاکہ چیٹنگ کو روکا جائے تو لہٰذا یہ احتمام کے جواب امتحان سیٹ اپ کرتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ پیبر سیٹنگ ہوتی ہے اور پھر اس کا انخواد ہوتا ہے پھر مارکنگ ہوتی ہے یہ بڑی اہم چیزیں ہیں اور اس کے اندر جہاں معاشرے کے اندر کرپشن ہو اس بات کا امکان ہے کہ اس کے اندر فلوز آئیں اور آپ اپنی نظریں تیز رکھیں اور اس کا مقابلہ مسلسل کرتے رہنا پڑے گا انسان جو ہے ہر تعلیٰ توڑ کر ہر قانون کو توڑ کر وہ غلط کام کرنے کے لیے تیار ہے یہ اللہ مہینہ نے ہمیں آزمائش میں جو انسان کو رکھا ہے وہ شیطان ساتھ ساتھ ہر ایک کے پیدا ہوا ہے کہ وہ مکاری سے سوچتا رہتا ہے کہ اگر یہ بندش آگئی تو اب اس کا کیا توڑ ہوگا اور بیورکریسی کا کام یہ ہے جنرلی کہ وہ چھننی پر چھننی لگاتے رہتے ہیں نیچے تک کوئی خطرہ نہیں آتا مطلب وہ بھی پریشان رہتے ہیں کہ کہاں کہاں روکیں کون کون سا تعلیٰ لگائیں تو لہٰذا یہ ایک بڑی اچھی محنت ہے جو ما شاء اللہ آپ کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو دو چار باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا تھا وہ بڑی اہم یہ ہے کہ یہ جو تعلیم کا نظام ہمارے ہاں ہے دیکھیں پاکستان اگر ترقی کرے گا تو شفقت محمود جیسے لوگوں کی وجہ سے کرے گا جب یہ تعلیم کا نظام آؤٹ آف سکول چڑنٹ تک بھی پہنچا دیں گے پہلے جو ایکزسٹنگ نظام ہیں اس کو امپروف کر رہے ہیں پہلے جو تین طرفی نظام تھا جس کے اندر مدرسے بھی تھے جس کے اندر کیمرج بھی تھا جس کے اندر میٹرک بھی تھا اور جس کے اندر پروونشل اپنے اپنے معاملات تھے یہ انہوں نے محط کر کے اس کو ایک جگہ پر کر لیا سادر ڈاکٹر عارف فلوی اسلام آباد میں وفاقی تعلیمی بورڈ کی پینتیسویں تقسیم احسنات کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہونہار بچوں کی حسنافزائی سے مقابلے کے رجحان میں اضافہ ہوتا ہے اگر بچیوں کی بات کی جائے لڑکیوں کی بات کی جائے تو تعلیمی میدان میں نمائع کار کردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں امتحانات کے نظام کو مزید موثر بنانے کے حوالے سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور دنیا بھر میں مختلف تعلیمی نظام کے حوالے سے سادر نے ان نکات پر روشنی ڈالی یہ تھی پی ٹی وی تازہ طریق مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہی ہے